حضرت امامِ مالک کیاتے میں ایک غریب کا بیٹا تھا اکثر دین پڑھنے والے غریبوں کے بیٹے ہوتے ہیں امیروں کے بچے آپ فیصل پڑھتے ہیں اور پھر غریبوں کی بچے دین پڑھتے ہیں اور پھر امیروں کو مبریہ ملتی ہے غریبوں کے بچوں کو اللہ ممبر عطا فرماتا ہے مسئلہ الرسول اللہ دیتا ہے حضرت سیدنا امام ابو مالک فرماتے ہیں میں غریب کا بیٹا تھا اور میری چھ سات بہنے میں اکیلا بھائی تھا آپ فرماتے ہیں میرے ابرا جی فوت ہو گئے میری یمی پکڑ کے مجھے ایک دھوبی کی دکان پر لے گئی کہنے لگے اسے کپڑے دھونے کا طریقہ بتا دے سلیکہ سمجھا دے یہ بھی ایک چھوٹی سی لانڈری کی دکان کھول لے گا میری بیٹیوں کا پیڑ پا لے گا دھوبی کہنے لگا ٹھیک ہے میں دو تین درم بھی دھوں گا مہینے کے اور جب کام سیکھ جائے گا تو تنخواہ بڑھ جائے امام ابو مالک رحمت اللہ نے فرماتے ہیں میں بہنوں کے لئے روزی کمانے نکلا میں بیوہ ماں کے ساتھ پہ بوجھ اتارنے کے لئے نکلا میں غربت کے عالم میں نکلا رستے میں امام اعظم کا مدرسہ تھا فرماتے ہیں میں وہاں چمکتے چیرے دیکھتا لیکن اپنی غربت کو دیکھ کے میں آگے بڑھ جاتا پریشان ہوتا کہ میں کیسے علم حصہ کروں گا آپ فرماتے ہیں امام صاحب مجھے اکثر دیکھتے ایک دن امام اعظم باہر نکلیں مجھے کھڑے ہوئے دیکھا تو قریب بلایا سینے سے لگایا ماں تھا چھو ماں کیا نام ہے میں نے کہا ابو مالک میرا نام ہے کہا تمہیں پڑھنے کا شوق ہے کہا بڑا شوق ہے کہا جنگے چلا آجا پڑھا کر آجا مدرسے میں پڑھا کر کہتے ہیں میں سارا دن وہاں پڑھتا گھر سے کام کرنے آتا سارا دن امام اعظم کے پاس پڑھتا رہتا مہینہ آیا تو میری امام کہا رجی ترخال آو میں نے کہا میدی ترخال تو وہ دے گا جو ڈیوٹی پہ جاتا ہو رہ تو پڑھنے جاتا ہو کہتے ہیں امام دھر سے نکلی اور بڑے غصے کے ساتھ نکلی کہا جنگے مولوی نے میرا بچہ خراب کر دیا میرا بچہ خراب کر دیا میں کام پہ بیشتی تھی اس نے کس چکر میں ڈال دیا مسلح سے بھی کبھی پیٹ بڑا ہے کام بھی تو کرنے چاہیے نا کہتے ہیں امام اعظم کے سامنے پڑھیں ہوئی امام صاحب بڑے امیر کبھی رہا دی اور وہ خربا پتی تھی اور پھر اتنے بڑے عالی فقیر سارا بغداد سارا کوفہ سارا مصر سلوٹ کرتا ہے بی بی آئی اور تیز جملے عورتوں کا طریقہ تکنگی مولوی تیری سفید داڑی تیرا اتنا نام تجھے خیال بھی نہیں آیا میں بیوہ عورت ہوں تُو نے میرا بچہ خراب کا ڈالا میری یتیم بچ میں روٹی کہاں سے کھائیں گی مسلح سے بھی کبھی پیٹ بڑا ہے کہتے ہیں تیرے سخت جملے کہیں پر قربان جاؤ امام اعظم سنتے رہے اور مسکراتے رہے کہنے لگے میری گلتی ہے میری گلتی ہے میری گلتی ہے بی 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 بول گیا تھا گلتی ہو گئے بی بی کہتے ہیں امام صاحب سنتے رہے جب غصہ اتر گیا تو کہنے لگے امام تیرا غصہ اتر گیا اتر گیا ہے کہنے لگے تیرا بیٹا بڑا لیک ہے تیرا بیٹا بڑا لائک ہے تو اسے پڑھنے دے کہنے لگے چھوٹ کر بے محلوی یہ پڑھے گا تو میں روٹی کہاں سے کھاؤں گی امام صاحب کہنے لگے مجھے بتائے گی تیرے گھر کا خرچہ کتنا ہے اس نے ایک لفظ پر تین دینار کا ایک روایت ایسے بھی لکھی ہے حفظرگوں نے کہنے لگے چالیس دیرم ہے اور امام کہتی میں نے جان بوجھ کے دیدہ بتائے علاقہ میں کناب کا خرچہ کرتی تھی لیکن جب کھلا دولا کریں تو وہ بھلا خرچہ بتایا میں نے کہا چالیس دیرم خرچہ ہے تو دے گا تو کہتا ہی امام اعظم کہنے لگے امام تجھے لینے نہیں آنا پڑے گا پہلی سے پہلے تیرے گھر میں پاؤنجا کریں گے یکم سے پہلے آئیں گے اوہ بھائیو کہاں استاد ملتے ہیں کہاں استاد ملتے ہیں کہاں وہ لوگ ملتے ہیں جو دعائیں مانگتے ہیں ارتجائے کرتے ہیں پیار کرتے ہیں گذر گیا وہ دور اب تو سوٹ لینے کا دور ہے مٹھانجا لینے کا دور ہے پاہنڈ ڈلوانے کا دور آیا ہے اب کون پوچھتا ہے اب تو پوچھتے ہیں تو میرے لیے کیا لائے ہے حضرت سیجنہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ لائے ایک دن نہیں دو دن نہیں چار دن نہیں پانچ مہینے نہیں بیس سال تک کہنا حسان بولنا حسان سننا حسان بیس سال تک امام ابو مالک کے گھر میں خرچہ دیتے رہے وہ پڑھتے رہے امام کہنے لگی تو میرے بیٹے کو لگا تو لیا ہے تو پڑھ کے بنے گا کیا حضرت امام اعظم فرمانے لگے بادشاہوں کے تخت پر بیٹھ کر بادشاہوں کے ساتھ کھانے کھایا کرے گا ان کے ساتھ بیٹھ کے علوہ کھائے گا وقت آئے گا وہ دیکھے گی کہتے ہیں میرے امام انتقال کر گئے وقت بیٹھ گیا حارون رشید نے مجھے بلایا بغداد میں اور کہا میں آپ کو چیف جسٹس بنانے لگا ہوں کہتے ہیں میں خوشی سے سجدے کرنے لگا میں چیف جسٹس بنا میں نے اپنی اممہ کو خاتل اکھا کہ اممہ بغداد آجا تیرے بیٹے کو اللہ نے بڑی شان عطا کر دی ہے فرماتے ہیں حارون رشید کی بیوی بڑی اولیاء کی علماء کی بڑی فرما برداد تھی محبت کرنے والی اس نے حلوہ بنا کے بیجا کھانا بنا کے بیجا حارون رشید تخت پہ بیٹھ کے کھانے لگا تو کہنے لگا امام صاحب آپ بھی آگے یہی آنے میرے ساتھ کہتے ہیں کونے میں وہ بیٹھ گیا ایک میں میں بیٹھ گیا بیچ میں کھانا رکھ لیا اتنی دیر میں میری اممہ بھی پہنچ گئی دو لکمے کھائے تھے کہ اممہ آگئی جب اممہ نے مجھے تخت پہ بیٹھے دیکھا ایک یتیم ایک لوارس ایک بن باپ کا بچہ وہ کل تک جو بہنوں کے لیے چار دنال نہیں لاسکتا تھا تخت پہ بیٹھ کے جب روٹی کھاتے دیکھا تو اممہ تڑپ گئی روئی چیخے ماری میں نے کہا اممہ کیا ہوا کہنے لگی بیٹا مجھے تیرا استاد یاد آگیا ہے اس نے کئی سال پر لے کہا تھا اسے دین کا علم پڑھنے دے اسے فقیر بننے دے یہ بہت آگے جائے گا دیکھا جللہ نے تجھے کتنی شان عطا کی ہے کہ بیٹا یہ کمال دیرا نہیں یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا کمال یہ ان کا کمال ہے جنہوں نے تمہیں یہاں تک پہنچایا میرے بھائی اپنی پوری سیزگی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے آج تو اساددہ اکرام اساددہ مجھ سے ایک ٹیچر کہنے لگے حضرت جی دل نہیں لگتا بے سکونی سی ہے کچھ بتلائے تو میں نے کہا کلاس میں کوئی یتیم بچہ ڈونڈ لیں کوئی لاوارس بچہ ڈونڈیں اس کی وردی اپنے ذمہ لے لیں کتابیں اپنے ذمہ لے لیں اس کا خرچہ اپنے ذمہ لے لیں اور جیم میں ٹافیہ ڈال کے جایا کرے کہ غریب تو دے گئی ہے فرمایا دو مہینے یہ والا وظیفہ بھی پڑھ کر دے کہ اللہ آپ کو سکون اطا کرے گا یہ بھی کرنے لگے بڑی ٹھنک ہوئی ہے بڑا سکون ملا ہے بڑی تابع داری میں نتاب لفظوں سے سکون چاہتے ہیں وہ لوگ خدمت کر کے سکون لیتے ہیں